نہیں سمجھا اور جب رسول سمجھ میں نہ آیا تو علی سمجھ میں نہ آیا بھئی اہل بیت اس وقت سمجھ میں آئیں گے جب رسول سمجھ میں آئے گا عزیزانِ گرامی آج کی گفتگو میری یہاں سے شروع ہوتی ہے کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی سارے پڑھے لکے حضرات ہیں خدا کرے میں آپ کو سمجھا سکوں عزیزانِ گرامی جنابِ ابراہیم کے بعد دو سلسلے چلے ایک جنابِ اسحا کا سلسلہ اور ایک جنابِ اسماعیل کا سلسلہ جتنے انبیاء آئے جنابِ عیسیٰ تک وہ سارے جنابِ عیسیٰ کے سلسلے سے صرف ہمارا رسول ختمی مرتبت وہ جنابِ اسماعیل کے سلسلے سے اب یہ میرے الفاظ ہیں کہ یا نہ آپ نے کوئی دوسرا نبی کوئی دوسرا رسول جنابِ اسماعیل کے سلسلے سے کیوں نہیں پیدا کیا کوئی دوسرا رسول بھی آ جاتا اسماعیل کے سلسلے سے تو ہو سکتا ہے کہ جواں ملے کہ اگر کوئی دوسرا رسول آتا اسماعیل کے سلسلے سے تو وہ کہا سکتا تھا رسول کو کہ اگر آپ اسماعیل کی اولاد سے رسول ہیں تو میں بھی اسماعیل کی اولاد سے سلسلے سے ہوں اور برابری ہو جاتی تو اللہ نے یہ بھی گوارہ نہ کیا کہ کوئی اسماعیل کے سلسلے سے دوسرا رسول آ کر رسول سے برابری کرے حضرتہ نے گرامی چار عورتیں بننس قرآن نسائل آلمین ہیں چار عورتیں بننس قرآن نسائل آلمین دو جناب اسحا کے سلسلے سے دو جناب اسماعیل کے سلسلے سے جناب آسیہ اور جناب مریم اسحا کے سلسلے سے اور جناب خدیجہ اور جناب سیدہ اسماعیل کے سلسلے سے پھر دو بی بیاں بننس قرآن دو بی بیاں بننس قرآن تاہرہ سے اور ایک جناب اسحا کے سلسلے سے جناب مریم جناب اسحا کے سلسلے سے اور جناب سیدہ جناب اسماعیل کے سلسلے سے توجہ ہے نری گفتہ اوپر یہ دو بی بیاں ہیں جناب مریم جناب اسحا کے سلسلے سے اور جناب سیدہ سلام علیہ جناب اسحا کے سلسلے سے اب اسماعیل کے سلسلے سے اب میں یہاں سے کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے جناب عمران عمران جناب مریم کے والدے گرانہ اس کو وحی کی کہ میں تمہیں ایک بیٹا عطا کروں گا جو رسول ہوگا صاحب کتاب ہوگا صاحب شریعت ہوگا جناب عمران نے وہ بات اپنی بیوی جناب اہنا کو بتائی کہ اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے گا جو نبی ہوگا رسول ہوگا صاحب کتاب ہوگا اب یہاں سے میری گفتگو شروع ہوگئی اور جب جناب عمران نے جناب اہنا کو یہ بات بتائی تو ارشاد خداوندی ہے صورت آل عمران میں اِذْ قَالَ سِمْرَعَتْ عِمرَان رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَقْمَافِي بَتْنِ یا اللہ جو میرے شکم میں ہے وہ میں آپ کے نظر کرتی ہوں جو میرے شکم میں ہے بچہ میں اس کو نظر کرتی ہوں کیونکہ شوہر نے بتایا تھا نبی تھا نبی تھا شوہر نے بتایا تھا کہ اللہ ہمیں ایک بیٹا عطا کرے گا اور وہ بیٹا نبی ہوگا رسول ہوگا تو بی بی نے کہا کہ رَبِّ اِنِّي نَذَرْتُ لَقْمَافِي بَتْنِي مُحَرَرَنْ فَتَقَبَلْ مِنِّي اِنَّكَانْتَسْسَمْيُلَا لِي یا اللہ جو میرے بطن میں ہے میں اس کو آزاد کرتی ہوں آپ کے حوالے کرتی ہوں بیٹی کو نظر نہیں کر سکتے لیکن بی بی کو اپنے شوہر پر نقیقین تھا کہ نبی ہے اسی لیے کہا کہ جو میرے بطن میں ہے میں آپ کے نظر کرتی ہوں فَلَّمَا وَضْأَتَحَا قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَتْحَا اُنسَا جب اس کو بچا پیدا ہوا تو بی بی حیران رہ گئے یا اللہ یہ تو لڑکی ہے توجہ جا رہا ہوں بڑا لطفہ آئے گا آج کی گفتگو حالانکہ شروع گفتگو میں نے آج کی ہے آپ سے یا اللہ قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَتْحَا اُنسَا یا اللہ یہ تو بچی ہے یہ تو لڑکی ہے پھر بھی نبی پر اعتراض نہیں کیا حالانکہ بلا کر کہتی صاحب نے یہ چوں کہا تھا رب نے جوٹ بولا تھا لیکن نہیں کیونکہ وہ نبی کی بھیوی تھی نبوت پر یقین تھا نبوت پر یقین تھا تو کہا یا اللہ یہ کیسے یہ تو لڑکی ہے یہ لڑکا تو نہیں ہے اللہ نے کہا میں بھی جانتا ہوں میں بھی جانتا ہوں جو پیدا ہوا ہے میں بھی جانتا ہوں والی سردکر کل انسا اور واقعی لڑکا لڑکی کے برابر نہیں والی سردکر کل انسا لڑکا لڑکی کے برابر نہیں اب یہاں مفسرین آ کر اور انہوں نے کہا کہ بھئی اللہ نے جو کہا قبل اِسَذَكَرْ کَلْ اُنسَا لڑکا لڑکی کے برابر نہیں تو اس کی معنی تو ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واقعی لڑکا لڑکی کے برابر نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ واقعی لڑکی ہے لیکن میں نے آپ کو ایسی لڑکی دی ہے جس کا کوئی کف نہیں توجہ جارہا جس کا کوئی کف نہیں جس کا کوئی کف نہیں جس کا کوئی کف نہیں یعنی اسی لیے بی بی مریم نے شادی نہیں کی کہ بی بی کا کوئی کف نہیں مرد عالی عورت ادنا تو نکاح ہو سکتا ہے یا دونوں برابر تو نکاح ہو سکتا ہے عورت اعلی مرد ادنا تو نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ مرد ہیں عورتوں پر حاکم یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے کہ مفضول افضل پر حاکم ہو یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے یہ اللہ کہتا ہوں کہ یا تو دونوں برابر ہو یا مرد افضل ہو تو اللہ نے یہ کہا کہ ہے تو لڑکی لیکن اس کا لڑکا کوئی برابر نہیں ہے کوئی کف نہیں ہے اور اس طرح بی بی مریم کی شادی نہیں ہوئی میرے محترم سامین واقعی اگر یہی بات ہے کہ بی بی مریم کا کوئی کف نہیں تھا اور اس کی شادی نہیں ہوئی ارے بی بی مریم شادی کرتی تو کیا ہوتا کسی نبی سے شادی کرتی تحمتیں نہ لگتی لیکن شادی نہ ہوئی بی بی مریم کی تو پھر تم نے سمجھا نہیں تم نے سمجھا نہیں کہ عیسیٰ کی ماں کہا اگر کوئی کف نہیں تو اس کی کوئی شادی نہیں ہوتی کیوں کس سے شادی کرتے کوئی نبی کوئی معصوم کوئی رسول تو افسوس کی بات ہے کہ مریم کا کوئی کف نہیں عمران کی عمران کی بیٹی ہے عمران کے بیٹی سے تو کوئی شادی نہیں کر سکتا اس لیے کس کا کوئی کف نہیں ارے افسوس کی بات ہے تم مسلمان کہلاتے ہو ارے عیسیٰ کی ماں عمران کی بیٹی عمران کا کوئی کف نہیں تو ساری زندگی کماری رہتی ہے اس کی کوئی شادی نہیں ہوتی بتاؤ جب مریم کا کوئی کف نہیں تو رسول کی بیٹی کا کیسے کف ہوتی ہے کس میں تم نے سمجھ میں آئی بات لیکن کبلا میں نے سوچا میں نے سوچا کہ یہ بھی صحیح ہو سکتا ہے لیکن میں نے ارد کیا تو دو بی بیاں ہیں بطول تاہرہ ایک اسحا کے سلسلے میں ایک اسمائل کے سلسلے میں بی بی مریم تھی موصومہ تاہرہ اگر اس کی شادی ہوتی تو کسی موصوم سے کسی نبی سے بڑا جملہ کہ کر کہنا چاہتا ہوں آج لاہور میں اور اگر یہ جملہ کہ کر آج میں چلا جاؤں تو یہ میری دس گھنٹے کی تقریر ہے یہ جملہ اگر سمجھ میں آ گیا تو یہ میری دس گھنٹے کی تقریر آپ سمجھ لیں کہ اگر اگر بی بی مریم کی شادی ہوتی تو کسی نبی سے کسی موصوم سے کیونکہ بی بی مریم تھی موصومہ تاہرہ تو اس کی شادی ہوتی کسی نبی سے اور آج ہم کہتے کہ اسحا کے سلسلے میں ایک نبی کی بیوی ہے اسحا آج ہم کہتے اگر بی بی کی شادی ہو جاتی تو آج ہم کہتے اسحا کے سلسلے میں ایک بی بی ہے جو نبی کی بیوی ہے سیدہ ہے تاہرہ ہے لیکن نبی کی بیوی ہے اگر بی بی مریم کی شادی ہو جاتی تو ہم کہتے تو ہم کہتے کہ اسحا کے سلسلے میں ایک بی بی ہے تاہرہ ہے سیدہ ہے اس کی شادی ہے فلان نبی سے تو پھر آج ہم مسلمان ہمیں کہتے کہ اللہ آدل ہے اگر اسحا کے سلسلے میں ایک بی بی ہے جو تاہرہ ہے جو سیدہ ہے وہ نبی کی بیوی ہے تو اسماعیل کے سلسلے میں بھی ایک بی بی ہونی چاہیے جو سیدہ کا ہو تاہرہ ہو اور نبی کی بیوی ہو ایسے نہیں ایسے نہیں ابھی سمجھا نہ سکا یعنی اگر بی بی مریم کی شادی ہوتی تو آج ہم کہتے کہ اسحا کے سلسلے میں تو ایک بی بی ہے جو صدیقہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے موسمہ بھی ہے اور ہے وہ نبی کی بیوی تو اسماعیل کے سلسلے میں ایک ہی رسول ہے اس کی بی ایک بی بی ہونی چاہیے جو صدیقہ بھی ہو تاہرہ بھی ہو موسمہ بھی ہو اللہ نے کہا کہ عبدالحکیم نہیں میں مریم کی شادی اسی لیے نہیں کراتا کہ اگر اس کی شادی ہو جاتی تو کسی نبی سے اور جنہ تمہیں کل کہتی کہ اگر اسحا کے سلسلے میں ایک ایسی بی بی ہے جو صدیقہ بھی ہے تاہرہ بھی ہے وہ ہونی چاہیے نبی کی بیوی تو رسول کی بھی ایک بیوی ہونی چاہیے جو صدیقہ ہو تاہرہ ہو موسمہ ہو اللہ نے کہا کہ میں مریم کی شادی اسی لیے نہیں کرواتا کہ کل تم سے یہ سوال پوچھتے کہ نبی کی ایک بیوی ہونی چاہیے جو صدیقہ بھی ہو تاہرہ بھی ہو موسمہ بھی ہو ابھی میں مریم کی شادی اسی لیے نہیں کرواتا کہ نبی کی بیٹی ہے نبی کی بیوی نہیں جمعاری صحیح جمعاری صحیح لیکن نبی کی بیٹی ہے تو اب عدل کا تقاضہ یہ ہے کہ اگر کسہا کے سلسلے میں مریم ہے جس نے شادی نہیں کی وہ بیوی ہے تاہرہ وہ ہے صدیقہ وہ ہے موسمہ لیکن ہے نبی کی بیٹی ہے نبی کی بیٹی جو اسحا کے سلسلے میں بھی جو صدیقہ ہوگی جو تاہرہ ہوگی جو موسمہ ہوگی وہ رسول کی بیٹی ہوگی بیوی میں بات آپ کو سمجھا سکا تو پھر رسول بھی سمجھ میں آئے گا آلے رسول بھی سمجھ میں آئے گا اگر تنہے اس بات پہ سمجھا کہ بیوی مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی اور پھر بیوی کی ماں نے کہا انی سمجھ وہا مریم و انی اوی زہا بک و ذریتہا من شیطان الرجی میں نے اس کا نام مریم رکھا اور یا اللہ اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطانی مردو سے اس کو اور اس کی اولاد کو اب میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ سارے مسلمانوں کے لئے تقریب ہے کیا کہا و اوی زہا بک و ذریتہا من شیطان الرجیم میں اس کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کس کو مریم کو اور اس کی اولاد کو ان کے قریب شیطان نے آئے جہاں شیطان ہوگا وہاں موثوم کی بیٹی نہ ہوگی بس میں نے بڑا جملہ کہا گیا اس سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا نعرہ حیدری ایسی سے زیادہ میں نہیں کہنا چاہتا جو تمام مسلمان بھائیوں کے لئے میری تقریب ہے سمجھ بھی آئی بات اللہ نے اس کی دعا کو قبول کیا اور اس طرح جناب مریم بڑھنے لگی کیونکہ بی بی نظر کر چکی تھی بی بی میرم نظر کر چکی تھی اسی لئے بیت المقدس میں ایک کمرہ تھا جس میں بی بی رہنے لگی جس میں بی بی رہنے لگی اور اللہ نے عجیب جملہ کا وَقَفْلَهَا ذَكَرِيَا اور میں نے یہیہ کی جھوٹی لگائی کہ وہ اس کی پرورش کرے یہیہ کرے اور کیوں نہیں ذَكَرِيَا کرے بقی فنحا ذَكَرِيَا ذَكَرِيَا اس کی پرورش کرے ذَكَرِيَا کتنا بڑا جملہ میں کہہ رہا ہوں قرآن نے کتنا بڑا جملہ کہا کہ میرم کی پرورش کون کرے ذَكَرِيَا کرے مسلمانو ہے تمہیں دم یہ حجیبہ جواب دینے کا اسرائیل مردعباد آمریکہ مردعباد بس وہ مردعباد ہوگئے جواب دو اگر رسول کی توہین ہو رہی ہے کتابیں چھپ رہی ہیں تو جواب دو کیا ہے تمہارے پاس جواب وَقَفَّلَهَا ذَكَرِيَا اور جنابِ ذَكَرِيَا نے اس کی پرورش کی کیوں اور کسی نے کیوں نہیں کی پرورش ذَكَرِيَا کیوں پرورش کر رہا اسی لیے کہ جنابِ مرم موثومہ تھی تاہرہ تھی موثوم کی پرورش موثوم کرتا ہے افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ اسحا کے سلسلے کا تو یہ حال ہے اسحا کے سلسلے کا تو یہ حال ہے کہ مرم کی پرورش کرے تو ذَكَرِيَا مرم کی پرورش کرے تو ذَكَرِيَا اگر مرم کی پرورش ذَكَرِيَا کرتا ہے تو تمہا بتاؤ کہ رسول کا وقع جو جانتے ہو عزت کرتے ہو کیسے عزت کرتے ہو اگر مرم کی پرورش ذَكَرِيَا کرے تو رسول کی کون کرے نارے حیدری نارے حیدری سمجھ میں آئی گئی باپ سمجھ میں آئی گئی باپ نوجوانوں نوجوانوں ارے جل کون کرے پرورش جنابی ملیم کی پرورش کرے زکریہ اور رسول کے لئے کیا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا سارا دن بچہ پڑا رہا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا ارے کتنی بے ہیائی کی باتیں ہیں کہ مسلمان بھی جہاں تک کہلاتے ہو اور پھر رسول کے لئے ایسی باتیں ایسی باتیں جب ملیم کے لئے زکریہ کو اللہ نے مقرر کیا تو اب جو رسول کی پرورش کرے وہ زکریہ سے افضل ہویا مفضل ملیم کے لئے اٹھانے والا نہیں تھا ہاں تبلا کون کرے تو میں نے اٹھانے والا نہیں تھا جتنا فرق ہے جناب سیدہ میں اور ملیم میں وہ بھی بیا ہے ایک اسحاہ کے سلسلے سے ایک اسماعیل کے سلسلے سے اسحاہ کے سلسلے سے جناب ملیم اسماعیل کے سلسلے سے جناب سیدہ اور رسول کی بیٹی تو ماننا پڑے گا کہ جتنا فرق ہے جناب سیدہ میں اور ملیم میں اتنا فرق ہے ابو تالب میں اور زکری نارا ہے حید علی پاس سمجھ میں آئی بوری توجہ چاہ رہا ہوں بوری توجہ چاہ رہا ہوں اور پھر کیا ہوا ہاں کبلا کبلا کوئی جواب دے میں نے تو بھائی اس لئے تو میں سپریم کورٹ کا بھی موجودہ زمانے میں ایڈوائزر ہوں میں تو کہتا ہوں بھائی چلے جاؤ سپریم کورٹ وہاں فیصلہ ہو جائے وہاں فیصلہ ہو جائے اور اللہ نے کیا کہا کُلَّمَا دَخْلَ عَلَيْهَا ذَكَرِيَ الْمِحْرَابَ وَجَدْ اِنْدَحَا رِزْقَلْ جب بھی جنابِ ذَكَرِيَا جب بھی جنابِ ذَكَرِيَا اس کے بیت میں جاتے تھے اس کے کمرے میں جاتے تھے ہجرے میں تو پھل دیکھتے تھے پھل کیوں کہ جنابِ ذَكَرِيَا جب چلے جاتے تھے تو باہر سے تالہ لگا کے جاتے تھے بھل آگے شاید تالہ لگا کے جاتے تھے تالہ پھر سنو تالہ لگا کے جاتے تھے اور جب تالہ کھول کے اندر آتے تھے تو پھل دیکھتے تھے قَالَ يَا مَرِمْ اَنَّا لَكَحَاتَا تو کہتے تھے یا مَرِمْ تم نے یہ کہاں سے لائے یہ کھانا تمہیں پھل تمہیں کہاں سے ملے قَالَكُوَ مِنْ اِنْدِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يَرْمَنْ اِشَابِ غیرِ سَاح تو وہ کہتی تھے کہ اللہ نے دیے اللہ کے پاسے آئے اللہ کے پاسے آئے اللہ کے پاسے آئے تو اب بتاؤ اسحاء کے سلسلے میں ایک ایسی بیوی ہے ایک ایسی بیوی ہے کہ باہر سے تالہ اندر کھلا خدا پھل دیتا ہے تو اب اسماعیل کے سلسلے میں بھی ایک بیوی ہونی کیا ہے جو باہر سے تعلیٰ ہو میں نے بڑا جملہ کہا دیا نوجوانوں میارا حیدری بالک ذہن پہ اٹھے کریں آگے میرے نوجوانوں تم بچے ہو بچے ہو تو میں نے کہا کہ اگر اسماعیل کے سلسلے میں اسحاں کے سلسلے میں ایک بی بی ہے جو باہر سے تعلیٰ اور اندر خدا پھل بھیجتا ہے تو اسماعیل کے سلسلے میں ہونی چاہیے بتاؤ ہے کوئی تمہارے پاس بتاؤ ہے کوئی تمہارے پاس ہے کوئی تمہارے پاس نہیں تمام مسلمان بھائی کے لئے ان الفاظوں کو ذہن میں لکھیں ہم نے غلط ہی کیا کی نوجوانوں کو تعلیم کیا دی بھئی رسول ہمارے جیسا بچہ اب یہ ہمارے میں بی ماری آگئی ابھی ایک صحیح صاحب نے مجھے خط دکھایا کیا کروں کہ بھلا میں کہاں کہاں تک بولوں نوجوانوں عقل سے کام تم نے آل محمد تو سمجھا ہی نہیں یہ تبلیجیں اور جا کر کرو اور جا کر کرو یہ تم پاکستان میں کامیاب نہیں جاؤ گے یہ ازادارم کا ملکہ ہے یہاں تم کامیاب نہیں جاؤ گے یہ جا کر اور کہیں تبلیجیں کرو میں نے آپ کو بتایا عزیدان محترم کہتے ہیں رسول کے دو حصے بشری حصے بشری حصے رسول کے ایک نبوت کا حصہ ایک بشر کا حصہ یہ کا انسی آیت ہے کوئی آیت تو ہونی چاہیے کوئی آیت تو ہونی چاہیے کہ کبھی اللہ کہے یا محمد کبھی اللہ کہے یا نبی جبلا انسان کی پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے وہ ہے بیوی پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے انسان کی وہ ہے بیوی اس سے زیادہ تو پرائیویٹ لائف نہیں ہے کوئی بھی اباک اباوالہ کیوں نہ ہو بڑے میں بڑا آفی سر کیوں نہ ہو بیوی کے سامنے کچھ نہیں بیوی کے سامنے کچھ نہیں اور یہی سبب تھا آج ہمیں نوجوان پوچھتے ہیں کہ رسول نے اتنی شادیاں کیوں کی اور یہ شادیاں نہیں تھی یہ الگ الگ قسم کی قیمے لائیں کیوں جو رسول کے گھر میں لگی ہی تھی کہ رسول کو بات کرو بڑا جملہ میں نے میں نے بڑا جملہ کہا دیا ہے بزرگوں کے لئے اس کو بات کرو اس کو بات کرو اور اللہ نے کہا یہ تمہاری بیوی تمہارے لباس ہے تمہاری بیوی تمہارا لباس اللہ نے لباس کیوں کہا بھئی کتنے خوبصورت کیوں نہ ہو لیکن ہمیں کیا بتا کہ اس کے لباس سے اندر کیا ہے جسم پر کتنے داغ ہیں لیکن بھائی اس لباس کو تو بتا اس لباس کو تو بتا ہے کہ کہاں داغ ہے کہاں داغ ہے اس لباس کو تو بتا ہے اللہ نے کہا جس طرح تمہارے لباس کو تمہارے نکائس معلوم ہیں اس طرح بیوی بھی ہو اس کو بھی کہا اپنے تمہارے نکائس معلوم ہیں کہ کہاں یہ کمزور ہے کہاں یہ کمزور ہے تو اللہ نے مختلف خاندانوں سے مختلف قسم کی بیویوں سے رسول کی شادی کرا کر گناہ کو بتاؤ کہ اب تم ان قیمیرہوں سے پوچھو کہ تم نے کوئی رسول میں عیب دیکھا نعرہ حیدری تم نے کوئی رسول میں عیب دیکھا ہاں قرآن شاہد ہے میں نے کہا کہ پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے انسان کی وہ ہے بھی بس اسے زیادہ کوئی نہیں قرآن شاہد ہے میرے پاس ابھی بھی تفسیر پڑھا ہوا ہے مولانا موجودی کا اور اشرف علی تھانوی کا کہ حضور اکرم شاد پیا کر کے تو اس کا شربت جناب ماریہ کے پاس یا جناب مرسلوہ کے پاس شربت لی کر شاد کا آتے تھے دو بیویوں کے پاس نام ان کے میں نہیں لینا چاہتا میں نام چھو لوں وہ مسلمانوں کو خود پتا ہے آتے تھے اب انہوں نے دونوں نے فیصلہ کیا کہ حسانہ رسول وہاں جاتا ہے کچھ کرنا چاہیے مشورے ہونے لگے توجہ جا رہا ہوں تمام مسلمان بھائیوں کے لیے خواہد کر کے نوجوانوں کے لیے اب رسول وہاں سے شربت پی کر چلے شاد کا ان دو بیویوں کے پاس آئے یا رسول اللہ آپ کے موں سے بد بوا رہے ہیں آپ نے مغافی پی ہے شراب کی ایک قسم ہے اب سنو اب گلہ کین کا جملہ کیوں کہ میں ممبر سے پر رہا ہوں جب انہوں نے کہا کہ بھو آ رہی ہے آپ کے موں سے آپ مغافی پی کر آ رہے ہیں تو رسول نے فرمایا نہیں میں نے نہیں پیا وہ کہتی ہے تم نے پیا رسول فرمایا میں نے نہیں پیا جب لہا میں نے جملہ تو کہا دیا لاہور والے اسے میں کیا کہوں رسول کا رائق میں نہیں پیتا ہوں وہ کہ رہے تم پیتے ہو مسلمانوں تھوڑی سی بھی ہیا ہوتی تو جب یہ فیصلہ ہو رہا تھا تو دونوں میں سے ایک وہ چھوڑتے یا رسول کو یا ان دونوں کو نعرہ حیدری یا رسول کی زبان پر یقین رکھتے یا ان پر آخر کا جب رسول کو تنگ کیا تو کہا ٹھیک ہے اگر تمہیں ایسے کہتی ہو تو میں اس کو حرام کرا دیتا ہوں یہ کہنا تھا یا آیت نادل ہوئی کسی نے دیکھا نہیں تھا پرائیوٹ لائف تھی کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا یا بیویاں تھے یا رسول تھے کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا بس یہ کہنا تھا کہ میں حرام کرتا ہوں یا آیت نادل ہوئی ایوہ النبی لِمَتُ حَرِّمْ مَا حَلَ اللَّهُ لَكَرْ اے میرے نبی اے میرے نبی محمد بن عبداللہ نہیں اے میرے نبی جس کو میں نے حلال کیا تو اس کو کیوں حرام کرتا ہے سب تا ہی مردہ سے عزوات کر بیویوں کی مرضی کی وجہ سے تو اس کو کیوں حرام کرتا اے نبی اے نبی تو مسلمانوں کچھ حیاء کرو پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف رسول کی بیوی ہے لیکن جب بیویوں کے پاس نبی ہے بیویوں کے پاس نبی ہے تو اور کہاں بشر ہے نہیں سمجھ سکتا نالا حیدری بھائی سمجھ میں آئی با بھائی سمجھ میں آئی با بھائی سمجھ میں آئی با بس خدا کریاب کھم سکے چونکہ میں ممبر سے کوئی نہ چاہتا ہوں اور یہ کہ ہمارا ممبر اتنا گران ہے ابھی ہمارے سامینڈی اچھی یہ خطبہ کا قصور ہے جو انہوں نے کچھ عوام کو دیا نہیں عوام آج بھی دینے کے لئے تیار میں نے کہا عزیزان محترم کہ رسول کسی کی پرائیویٹ میں پرائیویٹ لائف جو ہے وہ بیوی ہے لیکن جب رسول پرائیویٹ لائف میں بھی نبی ہے تو اب بشر کہاں ہے پہلے رسالت کو تو سمجھو تم نے رسالت کو نہیں سمجھا اس بات کو محفوظ کرنا کیونکہ میں پڑھوں گا کلسی پر بند ہے باہر سے تعلہ لگا ہوا جنابِ میرم کے باہر تعلہ لگا ہوا اور اندر جاتا ہے جنابِ ذکریہ تو پھل دیتا ہے اب اسماعیل کے سلسلے میں ایسی بیوی ہونی چاہیے جو باہر سے تعلہ بھی ہے اور اندر پھل ہونا چاہیے رسول کے بیویوں کو یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا کیوں؟ کہ ایک تو اللہ نے بتایا کہ نبی کی نبوت میں شک کیا اور دوسری تب تب ہی مردات ازواج کر تمہارے ازواج کی اور مرضی ہے میری اور مرضی ہے میرے نوجوانوں بات کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا تو میں نے اکلویل کیا تھا کہ میرے پاس گوویٹ ہے میرے گھدرگوں کو آپ پیچھے بیچنے دیتے ہیں جو بات کرنے والے ہوتے ہیں اندر نے کہا نہیں تمہارے ازواج کی بیویوں کی مرضی اور ہے میری مرضی اور ہوتے اب پتا چلا اہل بیت میں اور امہات المومنین میں نہیں نوجوانوں پھر قریب آ کر بات کرتا ہوں نوجوانوں اس میں جماد ہونے چاہیے اب پتا چلا آل میں اور ازواج میں ازواج وہ ہے جن کی مرضی میں اور خدا کی مرضی میں فرق ہو جن کی رضا میں اور خدا کی رضا میں فرق ہو یہ ہے ازواج اور اہل بیت وہ ہیں جن کیلئے خود خدا کہے وما تشاؤنا اللہ اے اہل بیت رسول تم چاہتے نہیں وہ چاہتے ہو جو میں جو تمہاری رضا وہ میری رضا سمجھ میں آگئی ہے سمجھ میں آگئی ہے سمجھ میں آگئی بات اب دکھاؤ دکھاؤ کون ہے وہ بی بی اسماعیل کے سلسلے میں ہونی چاہیے اور رسول ہے ایک ورنہ تم کچھ نہ کچھ کرتے اب پھس گئے ہو کہ رسول ہے ایک تم پھس گئے ہو جو کچھ ملے گا یہاں حرد بدل کرنا پڑے گا یہاں ایک ہی گھر تمہیں مل گیا اب کیا کروں گی یہ ہی سبب تھا کہ علی کی ماں کعبے میں آئی نعرہ ہے نعری اور مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھیں مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھیں کہ جناب مرم کو جب درد زیر شروع ہوا تو باہر سے تو تعلی لگا ہوا تھا بی بی کیسے باہر نکلی دیوار شگاف ہوئی دیوار شگاف ہوئی بی بی مرم باہر نکلی فرق یہ ہے عیسیٰ کے سلسلے میں اور عیسیٰ کے سلسلے میں یہ فرق ہے کہ یہاں دیوار شگاف کر کے مرم کو باہر نکالا جاتا ہے اور وہاں کا بی کے دیوار کو شگاف کر کے بی بی کو امت پر دا ہے نارا حیدری نارا حیدری پہلے کی مانگے اور وہاں دیوار شگاف ہو جائے تو مسلمان کو یقین ہے یہاں آ جائے تو مسلمانی کو یقین نہیں ہے اور لیکن اللہ نے عیسیٰ کے آنے سے پہلے کچھ مرم سے گفتگو کی ہے وہ قرآن میں ہے میں آیتیں پہنے پہنے بھئی غبرات تو نہیں گئے نا دیکھو میں درتا ہوں کہ کہیں آپ غبرات پہنے سے دیر گھنٹا پڑا تو کیا ہوا سمجھ اتاروں دو راتیں رہ گئی ہیں عزیز آن محترم یہ الفاظیں قرآن کی اِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَتِ يَا مَرْيَم اِنَ اللَّهِ يُبَشْرُكِ بِكَلْمَةِ مِّنِ ملائکہ نے مریم کو کہا کہ ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں ایک بیٹے کی جو کلمہ ہے جو کلمہ کلمہ پڑھے نہیں جس کا وجود کلمہ لاہربانوں کے لئے نوجوانوں کے لئے خاص اِنَ اللَّهِ يُبَشْرُكِ بِكَلْمَةِ مِّنِ اُسْ لِي مبارک دیتا ہے جو خدا کا کلمہ ہے کلمہ عیسیٰ کا وجود کلمہ وجود کلمہ وجود ملفوظی نہیں لا الہ الا اللہ اِسْهَا لُلَّهِ نہیں اس کا وجود کلمہ اس کا وجود کلمہ آج یہاں بحث ہو رہا ہے علی کلمہ کا جدہ ہے یا نہیں علی آزان کا جدہ ہے یا نہیں علی تشاہد کا جدہ ہے یا نہیں شرم کرو ارے عیسیٰ تو خود وجود کلمہ ہے اگر عیسیٰ وجود کلمہ ہے تو علی وجود کلمہ ہے علی وجود آزان ہے یعنی علی جزے آزا نہیں علی کلے آزا نعرہ حیدری جو جزو کہے وہ پکا مومن نہیں اب اس کو علی میں شک کہیں علی کا وجود کلمہ علی کا وجود کلمہ انشاءاللہ یہ آخری مجلس میں میں جو میں نتیجہ نکالوں گا اس میں پڑھوں گا علی کا وجود کلمہ اسم المسیح عیس ابن مریو وجیہنس الدنیا والآخرت ومن المقربین اللہ نے بی بی کو کہا کہ ہم تمہیں ایک بیٹے کی مبارک دیتے ہیں جو میرا کلمہ ہوگا لکب اس کا مسیح ہوگا نام اس کا عیسیٰ ہوگا وہ دنائی آخرت میں بابروں ہوں گے اور میرے مقربین میں سے ہوں گے ایسا عطا کروں گا ہوگا ہوگا نام ہوگا ابھی آیا نہیں نام بھی خدا نے رکھا آج اگر ایسی بات بتاؤں لاہور میں اگر بارہ مہینے تک تم نے مجھے یاد نہیں کیا تو میں اس ممبر پر نہیں آؤں گا نام رکھا نام خدا نے نام خدا نے رکھا لکب مسیح لکب مسیح نام بڑھا پے میں بات کریں گے بات کریں گے بات کریں گے اللہ یہ پہلے کیوں بتا رہا ہے کاکس کی بے ایمان کے ذہن میں بیٹھنا جائے کہ اگر عیسیٰ بات میں کلام کرتا یہ موجزہ تھا اللہ نے کہا جاہل یہ موجزہ نہیں ماؤسوم جب بھی چاہے بات کرتا جب بھی چاہے بات کر سکتا بات کر سکتا میں نے میں نے نام رکھا وہ جس طرح گوھارے میں بات کرے گا اس طرح بڑھا پے میں اس طرح بڑھا پے میں بات کرے گا اس طرح بڑھا پے میں سبحان اللہ قال یا رب انا یقون لی ولد ولم یمسسنی بشر پیمہ نے کہا یا اللہ مجھے کیسے بیٹا ہوگا میں تو ماؤسومہ ہوں عجیب جملہ اللہ نے کہا اللہ نے کیا کہا تھا اللہ نے عمران کو کہا تھا کہ دنگا بیٹا ہوئی بیٹی اللہ نے عمران کو کہا تھا کہ بیٹا گونڈا نبی ہوگا صاحبِ کتاب ہوگا ہوئی بیٹی اب مرم کو ہوا بیٹا تو جب بی بی مرم نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا قال قضال کلہ تو اللہ نے جواب دیا یہ میں نے فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے نہیں سمجھے یہ میں نے فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا میں نے جو عمران کو کہا تھا کہ تمہاں بیٹا ہوگا آج یہ اس کا جواب ہے آج یہ اس کا جواب ہے یعنی یہ عیسیٰ عمران کا نواسہ نہیں یہ اس کا بیٹا ہے یہ عمران کا بیٹا ہے نواسہ نہیں جو مسلمانہ سمجھ میں نہیں آیا جب عمران کا بیٹا عیسیٰ عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے جب عمران کا نواسہ عیسیٰ عمران کا بیٹا ہو سکتا ہے تو بھکول کی اولاد نواسہ رسول کے بیٹے کیوں نہیں سمجھ میں آئے باو عمران کا نواسہ رسول کے بیٹا ہے بھبرہ تو نہیں گے نوزانو عمران چھو بھینجی بھی جائے یہ آلِ محمد کی محبت مستی ہے نارائے ہیداری کسی کو پتا جل جائے آلِ محمد کی محبت مستی ہے مستی ہے خدا کرے ہمارے سامین میں وہ مستی آ جائے یہ مستی ہے یہ وجد یہ وجد ہے ارے جب عمران کا نواسہ عمران کا بیٹا تو رسول کا نواسہ رسول کا بیٹا کیوں نہیں اور اللہ نے موڑ دیا کہ عبدالحکیم میں یہاں سے ہدایت کا سلسلہ شروع کرتا ہوں نبی کی بیٹی کی اولاد میں یہاں سے نعرہ ہے یہاں سے ہدایت کا سلسلہ ہوگا نبی کی بیٹی کی اولاد بیٹی نبی کی بیٹی کی اولاد نبی کی بیٹی کی اولاد نبی کی بیٹی کی اولاد عبدالحکیم نام بھی میں نے رکھا ہے میں سمجھا نہیں سکا پھر جو میرے دور بھائی کھڑے ہیں یا بیٹے ہیں کو سمجھ میں سمجھا نہیں سکا میرے دوستہ یہ کونسی صورت ہے صورت آل امران عمران نہیں سمجھاں سے بات کرتا اور تمہیں ارسل ہو صورت کا نام عمران نہیں صورت کا نام کیا ہے آل امران میں اپنے میرا عفیدہ جو ہے وہ ہے مسلمانوں نے لکھا کہ یہ آل امران صورت جو ہے یہ جناب امران وہ جو بی بی مریم کا باپ تھا اور اس کی بیٹی اور نواسے کے شان میں ہے ہاں پھرنا نہیں دیکھو پھر لکھر پھرنا جانا میں نے ارسل پھر دیکھو تمہارے عقیدے میں صبح ایک شام دوسرا تم کہتے ہو تو کہتے ہو ٹھیک عبدالعکیم کا عطار دیکھا کیا کہا اور وہی بات تم تیوی پر کرتے ہو آل امران ہے آل امران اب آل میں کون شامل ہوا اللہ نے خود جواد آ دریتوں بات 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 اولاد در اولاد اولاد در اولاد اولاد در اولاد امران امران کی بیٹی مریم امران کا بیٹا عیسیٰ بیٹی نواسہ باب یہ صورت کن کے شان میں باب آل امران جن کے شان میں مسلمانوں کے کہنے کے مطابق باب بیٹی نواسہ لاہور لاہور عجیب اتفاق ہے لاہور عجیب اتفاق ہے عجیب اتفاق ہے کہ جہاں صورت آل امران تم کہتے ہو یہ امران مریم کے والدے گرامی جناب مریم اور جناب عیسیٰ ان کے شان میں نازل ہے میں ماننے کے لئے تیار ہوں لیکن مسلمانوں اسی صورت آل امران میں تو اللہ نے کہا ہے فَقُلْ تَعَالَو نَجِ ابنانا وَابْنَاكُم وَنِسَانَا وَنِسَانَاكُم وَانْفُسَنَا وَالْفُسَكُم تو پھر تو مانو پھر تو مانو کہ جب امران کی بیٹی اور نواسہ آل میں شامل ہے تو رسول کی بھی بیٹی اور نواسے شامل ہوں گے آل میں بیوی نہیں سلسلال نہیں نارا حیدری دھبراتو نہیں گے نا میں نے کہا عوام پیاسا عوام سننا چاہتا سمجھ بھی آگئی با اب جناب عیسیٰ کے لئے اللہ نے کیا کہا کہ میں میں تمہیں مبارک دیتا ہوں ایک بیٹے کی میرا کلمہ ہوگا لکب مسیح نام عیسیٰ دنیا اور آخرت میں باب رو وہ گوھارے میں بات کریں گے اس طرح بڑھاپے میں اور اللہ نے پھر عجیب جملہ کا دعوتی فکر دیتا ہوں وَيُوَعَلِّمُ خُلْ کِتَابَ وَلْحِکْمَتَ میں اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجوں گا سارے بات نہیں کرو کہ میں بیٹھا رہوں گا فجر ہو جائے فجر ہو جائے میں بیٹھا رہوں گا جب تک میں آپ کو سمجھانا سکنا کیسا بیٹھا دوں گا وَيُوَعَلِّمُ خُلْ کِتَابَ وَلْحِکْمَتَ میں اس کو کتاب اور حکمت تعلیم دے کر بھیجوں گا وَالْطَوْرَةَ وَلْإِنجِلَ میں اس کو طورت اور انجیل پڑھا کے بھیجوں گا گھبرا گئے نوجوانوں اتنا بڑا جملہ میں کہا رہا ہوں کیا میں کروں گا نام بتا دیا لقب بتا دیا اب کہ رائے تو میں اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجوں گا طورت اور انجیل پڑھا کر بھیجوں گا وَالْرَسُولَ اِلَا بَنِي إِسْرَائِلِ اور بَنِي إِسْرَائِلِ کے پاس رسول بنا کر بھیجوں گا یہ ٹون ہے عیسیٰ اور یہ تو اللہ نے کہا اور عیسیٰ اگر نہ کہتا عیسیٰ تو کہا کہ اللہ نے کہا دیا تھا کہا دیا تھا عیسیٰ نے چھوڑے کہا تھا اسی طرح عیسیٰ نے آتے ہی کہا کہ انہی عبداللہ آتانی القتاب وَجْعَلَنِي نَبِيًا میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے بازی کا سیگا اللہ نے مجھے کتاب دے کر بھیجا ہے نبی بنا کر بھیجا ہے بنائے گا نہیں یہ تو اللہ نے خلقہ سے پہلے کہا تھا عیسیٰ کے آنے سے پہلے کہا تھا اب جو عیسیٰ ہے تو کیا کہے گا تو میں پڑھوں گا اللہ نے مجھے پڑھا کے بھیجا اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا مسلمانوں اگر عیسیٰ یہ ہے کہ نام اس کا اللہ رکھیں بے آئے بہو گوارے میں بات کریں اللہ اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر بھیجی توریت اور انجیل پڑھا کر بھیجی رسول بنا کر بھیجی تو اب بتاؤ رسول کے سا ہونا چاہیے کیا کرو میرے دوستو جملہ جو کہنا تھا وہ آپ خاموش رہ گئے میں کیا کروں نعرہ حیدری کیا کرو میرے دوستو جو مجھے جملہ کہنا تھا جس بات جو میں نے ایک گھنٹے کی بات کی اس پر آپ خاموش رہ گئے اب بتاؤ رسول کیسا ہونا چاہیے جو چالیس سال کے بعد نبی ہو جو انپڑ ہو بھائی آپ لبوں کو تو ہلا ہے لبوں کو تو ہلا ہے میرے این کمارے بھائی کیسا رسول ہونا چاہیے کیسا رسول ہونا چاہیے ہاں اگر عیسیٰ یہ ہے تو سنو ہمارا رسول کے ساتھ اگر عیسیٰ یہ ہے تو ہمارا رسول بھی وہ ہے جس کا نام محمد اللہ نے رکھا تھا جس کا نام محمد اللہ نے رکھا تھا اور عیسیٰ کو تو توریت اور انجیل پڑھا کر بھیجا میرے رسول کو توریت انجیل دبور قرآن اور ہر شہی کی تعلیم پڑھا پڑھا کر بھیجا کہ تمام کائنات محتاج ہو میرے رسول نانہ حید علی میں سمدھا نہیں سکا ہوں لاہور والے پھر کہا قریب آکر بات کرتا درود پر ہے محمد ورعالی محمد بھاور آگئے ہو تو میں ختم کروں جس جب واپن ہو میں چاہتا ہوں کیونکہ میرے دو تقریریں رہ گئی ہیں کل اور پر سن تو میں سجھ آپ کو جے کر جاؤں اب عیسیٰ آیا گوہارے میں بات کی یہ ہے عیسیٰ کا سلسلہ تو اب اسماعیل کے سلسلے میں بھی عیسیٰ ہونا چاہیے جو آتے ہی بات کریں آتے ہی بات کریں زبان سے بات کروں نو جوانو میں نے کہا بھالک زماغ میرے سامنے بیٹھے پہلی تقریر سے میں کر رہا ہوں جن کا اتنا زماغ ہو جو میرے سے بات کرتے چلے میں اور میں ان کو لے کے چلوں عیسیٰ کی سلسلے میں تو ہے اب اسماعیل کی سلسلے میں کوئی ہو جو ہو سنو لاہور والی سنو آج عبد الرحیم کیا کہنا تھا نام کس نے رکھا تھا اللہ نے نام کس نے اللہ نے رکھا عجیب جملہ تاریخ مولود امیر المومنین یہ الفاظ ہے سنو خاموشی سے سنو جہاں جہاں آواز آ رہا ہے جب جنابِ رسول اس دنیا میں آئے جب جنابِ رسول اس دنیا میں آئے جنابِ علی کی والدہ کتنا ظاہری عمر میں بڑا ہے تیس برس یعنی اب علی کو تیس برس بعد میں آنا ہے اللہ اللہ میں تو سنا تھا بڑے بڑے آپ نے علماء سنے ہیں میں تو ان کے جیو جیو کے برابر نہیں حافظ کفائے تو سنو رہوں کیا کہنا تھا اس کا علامہ نقنق بلا میں نے کیا آج کیا جنابِ رسول اکلم آئے تیس برس بعد آنا تھا علی کو علی کی ماں جنابِ فاطمہ بنتِ حسد جنابِ آمنہ کو مبارک دینے کے لئے جنابِ ابو طالب بیچے ہوئے دیکھ رہے ہیں کتنا خودصورت کتنا خودصورت جنابِ ابو طالب ہس رہے ہیں جنابِ فاطمہ بنتِ حسد نے پوچھا یہ کیا ہے میں بچے کو دیکھ رہی ہوں روح بس رہی آپ نے فرمیا آپ کو ایسا بچا چاہیے سباش آپ کو ایسا بچا چاہیے آپ کو ایسا بچا چاہیے آپ کو کہا تیس برس کے بعد ملے تیس برس کے بعد ملے گا اب جناب ابو طالب گئے بابے کا تواف کیا اور دعا مانگی اب دعا مانگو جو ابو طالب کا عقیدہ وہ رسول کا وہ میرا اگر شیعہ کہلائے اور اس کا ابو طالب جیسا عقیدہ نہیں تو مجھے کوئی کافر کہے تو کہے میں اسی کو کافر کہوں گا جس کا ابو طالب جیسا عقیدہ نہیں مجھے کافر کہے تو کہنے جو میں کہوں گا کیا الفاظ ہے جناب ابو طالب کے مولود امور المومن تاریخ میں جناب ابو طالب اتواف کیا اور دعا کیا مانگی ادعو کا رب البیت ونزوری دعا مخلصن عبد فقیری اے کعبے کے مالک آج میں فقیر کی حصت میں دعا مانگنے کے لیے اے کعبے کے مالک فنو جہاں آدھا رہی ہے اے کعبے کے مالک آج میں مخلص عبد فقیر کی حصت میں دعا مانگنے کے لیے آیا ہوں سنوں گے دعا فا آتنی یا حال کی سروری بالولد الحلاح المذکوری یا اللہ دعا مانگنے آیا ہوں کہ مجھے وہ بیٹا عطا کر جو میرے آنکھوں کا نور ہو اور کائنات کا مشکل کشاہ ہو بھئی خاموش رہا گے کیا تمہارا ابو طالب یہ سا کی جا نہیں ابو طالب کہا رہا ہے میرے پاس تاریخ پڑھی ہے میں لے کر آیا ہوں کہ کیونکہ یہاں تھوڑی بیماری ہے لاہور میں کوئی ہو سکتا ہے کہ مجھے پوچھے تو میں تاریخ لے کر آیا ہوں یا حال کی سروری بالولد الحلاح المذکوری یا اللہ بیٹا وہ دے جو آنکھوں کا نور ہو دل کا سرور ہو اور کائنات کا مشکل کشاہ ہو سبان سے بات ہو کرو بے ضرور جو کائنات کا مشکل کشاہ ہو یکون للمبعوس کل وزیر یہ جو رسول آیا ہے اس کا وزیر ہو زبان سے بات نہ ہو گھبرا گئے ہو میرے نور سمجھ میں آگئی بات اللہ بیٹا کیا کہوں میرے دوستو اس سے زیادہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں یکون للمبعوس کل وزیری یہ جو رسول آیا ہے اس کا وزیر ہو ختم ہو گئے نہیں اب ایک عقیدہ ہے یا لہما یا لہما یا لہما یا لہما من نوری یالا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا ان کے نور کا ایک ہونا سمجھ میں آ رہے کیا کہنا کیا کہنا ان کے نور کا ایک ہونا کیا کہنا ایسے تو نہیں چھوڑوں گا لاہور والے میں مجل پہنے کے لیے آتا ہوں سنو سنو میں نے کہا تاریخ میرے پاس موجود ہے اب جنابِ علی کعبے میں آئے اب جنابِ علی کعبے میں آئے تاریخ نے بتایا ابو طالب نے بیٹے کو اٹھایا جنابِ فاطمہ بنا ترسل ساتھ اور دعا مانگی کن کتابوں میں ہیں تو پہاڑی پر چڑھ کر کن کتابوں میں ہیں کعبے میں خیر جو بھی ہے بڑا دعا مانگی کیا دعا مانگی یا ربِ زلغہ سکت ججا والکمر متبل جلمزی اے شدید تاریخی کے مالک اور روشن چاند کے معبود ابو طالب مومن نہیں تمہارے مومن تھے قرآن سے بتاؤ ابھی تو تیس پرس کے بعد رسول کو اعلان کرنا ہے اے شدید تاریخی کے مالک اور روشن معبود روشن چاند کے معبود تم نے اس کا نام کیا رکھا ہے جبان سے بات کرو نو جبانا میرے قریبے سے تو بتا مقدر میں تم نے اپنے فیصلے میں اس کا نام کیا تجریز کیا تم نے فیصلے میں کیا نام تجریز کیا کیا نام تجریز کیا حوالے کر دو اپنے آپ کو علی کے مولاؤں کے کہنے پر نہ لگ ابھی اتنے برس پڑھ کر آیا ہے نجف میں وہ عالم نہیں وہ روٹیوں پر پڑھا ہے سوکی روٹیوں پر اس کا دماغ سو گیا اس کو کیا بتا کیا لگی منزلت کیا ہے لگی عزت کیا سنو سارے علماء ایسے نہیں آج بھی علماء ہے میں خود دیکھ کر آتا ہوں حرفہ جب جاتا ہوں خدا کی قسم وہ علماء بذر سو سال کے عمر سادہ وہ عماء کے قبروں کو سجدہ کرتے انہوں نے کچھ دیکھا اور جو انہوں کو دیکھنے میں آیا صرف روٹی اور پیسے وہ علی کو کیا پہچانیں گے اللہ نے کیا جواب دیا یا رب دلگا سکت جو جا والقمر المتبل جل مزی بیلنا من حتمک المقضی مازاترہ فی اسم دس سبی ایک شدی تاریکی کے مالک اور روشن چاند کے محبود بتاؤ اس کا نام تُو نے کیا تجویز کیا ہے اب تاریخ نے لکھا کہ ایک سبزی تقتی آئے آتماعنس آتی گئی علی ابو طالب کے سینے پر تقتی علی کے سینے پر توجہ چاہ رہا ہونے کے دونوں سے علی ابو طالب کے سینے پر تقتی علی کے سینے پر وہ تقتی جناب ابو طالب نے کعبے میں لٹکا دی تھی اور حشان بن عبد الملک تک پورے اہلِ علماء اہلِ سنت متفقہ ہے کہ وہ تقتی جس پر جواب تھا اللہ کا وہ حشان بن عبد الملک تک کعبے میں لٹکی ہوئی تھی اس نے یہ تقتی اتروائی اللہ کا جواب کیا تھا خصص تمہاں بلولد الزکی و تاہرل منتجب الرزی ابو طالب تمہیں اور فاطمہ بن عبد احسد دونوں کو مبارک اوہ جوانو باستر میرے دوستو قریب آنکے بیٹے نعرہ اے حیدری کون مبارک دے رہا ہے کوئی مفتی اب بلیکن جیسا خدا خدا دے رہا ہے خدا دے رہا ہے خصص تمہاں بلولد الزکی و تاہرل منتجب الرزی اے ابو طالب اے فاطمہ بن عبد احسد تم دونوں کو مبارک زکی بیٹے کی تاہر بیٹے کی اور اس بیٹے کی جو میرا منظور نظر ہے اے ابو طالب فاطمہ بن عبد احسد تم دونوں کو مبارک زکی بیٹے کی تاہر بیٹے کی اور اس بیٹے کی جو اللہ کا منظور نظر ہے اللہ کا منظور نظر ہے فاسم توجہ نارہ حیدری اس سے نہیں سوچو پوری زندگی سوچو عبدالحکم کیا کہ گیا اور تاریخ میں کیا ہے فاسم من شامخن علی رکھا ہے اس کا نام میں نے علی رکھا ہے حتم ہو جاتا کافی تھا اللہ نے کہا عبداللہ کم یہاں ترکرتا تو مسلمان خدا جانے کیا اللہ تعالی تھیک ہے اللہ نے رکھ دیا علی کیا ہے اللہ نے رکھ دیا نام علی کیا ہے لیکن اللہ نے جواب سے کیا دیا فاسم من شامخن علی محنت کا نام علی لاتھا ہے کیوں؟ علی اس تکت من الالی میرا نام بھی علی ہے نعرہ حیدری 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 صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حیدری بھائی میں اس تکت کا ترجمہ نہیں کروں گا مجھے کوئی نسیری نہ کریں میں نہیں میں ترجمہ تو کروں اب جا کر پوچھو ان سے اللہ نے کیا کہا کہ میں نے اس کا نام علی رکھا اور علی اس تکت من الالی میرا نام علی اس کا نام علی اس کا نام علی مرتے 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 مر جاؤ گے نہ وہ علی سمجھ میں آئے گا نہیں مرتے 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 ہیں مرتے مرتے مر نال آئے ہیں ہیدری ہیدری نوجوانوں سمجھ میں آئی کبھلا با نوجوانوں بھی سمجھ میں آئی سمجھاؤ نوجوانوں پیسوں کے پیچھے پڑ کر اور علی کو کہتے ہیں کہ اس میں بشریت کا پل یہ ہے یہ ہے وہ میں نے تو کبھلا 22 برس ہو گئے ستر سے میں آیا ہوں اور 22 برس ہو گئے کسی ماں کے لاز مجھے نے تو سیدر سمجھایا کوئی کہے تو مجھے لے کے چلو اس کے پاس کوئی لاہور میں ہو مجھے لے کے چلو اس کے پاس میرے سے بھی تو بات کرے کہ کیا تم نے علی کو سمجھا اور نارے رسول کو کیا سمجھا ہم اسی لئے کٹھے ہوتے ہیں ہم اسی لئے جاگتے ہیں ہم نے علی میں کچھ دیکھا نارے حیدری یہ علی نے دیکھا ہے تو بتا علی کی علی راتی دیکھا تمہیں آنکھیں نہیں اندری آنکھوں سے علی کو کیا دیکھو گے تم نے اندری آنکھوں سے علی کو دیکھا علی کو دیکھ دل کی آنکھوں سے خدا کرے کوئی آنکھوں سے اندھا ہو دل کا اندھا نہ دل کا اندھا نہ دل سے علی کو دیکھ یہ تمہیں آخری تقریب میں نتیجہ ہوگا ہے بزرگاہ آج تک جو گئے ہیں نجف اشرف میں آج تک جو گئے ہیں آج تک علی علیہ السلام کے قبر کے اوپر لکھا ہوا ہے ناد علی مدہر نہ جائے تو کہتا ہے کہ علی کو بلانا بداتا ہے یہ علی کی قبر پر لکھا ہوا ہے چودہ برس میں کوئی عالم نہیں تھا آج تک بنا ہے نارہ ہے دری آج تک بنا ہے آج تک بنا ہے بیسنگا دیکھے سمجھ میں آ رہی ہے با آج کاش یہ علی کی محبت سمجھ میں آ جائے یہ محبت سمجھ میں آئے تو یا ابو ذر آج تک بنا ہے سلمان کو یا کمبر کو یا کلندر کو آج تک بنا ہے کلندر کو سمجھ میں اور مستی نے کہا اور کلندر نے مستی نے کہا جھوم کے کہا غیر حجر جرحمیدان کافرس یہود و نصران جو علی کو نہیں جانتا وہ کافر ہے یہودی نصران کلندر نے مستی میں کہا کلندر نے مستی میں کہا غیر حجر جرحمیدان کافرس یہود و نصران اگر تک بنا نہیں جانتا تو تک کافر ہے یہودی ہے نصران اور پھر کہتا ہے مستی میں حسی ایمان علی نمیدان تمہیں پتا نہیں کہ علی کلی ایمان ہے نالہ حیدری حسی ایمان علی نمیدانی تمہیں پتا نہیں کہ علی کلی ایمان ہے پاپدیری کی ہی مسلمان اگر تمہیں مسلمان رہنا ہے تو علی کے دروازے پر آنا پڑے گا آنا پڑے گا یہ ہے علی کی محبت میں مستی کبھی یہ نکھوں کیسے کیسے کیا ہم اسی لئے آتے یہ کرینے کا دروازہ یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے کیوں چھوڑیں گے یہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ ہم نے لوگوں نے در آیا جنت ان کی جاغیر انشاءاللہ کسی رات آخر رات میں میں پڑھوں گا اور کل میں نرکی آزیدان محترم کہ ہم ایک گھنٹہ بیٹھتے ہیں ہاں اکبر کی ماں کے کانگے کے اوپر ازگر کی ماں کا سر اور سب سے بیٹھے جو بی بی تھی وہ جنابِ عباس کی بی بی تھی غیر مسلم نامانگار کہتا ہے کہ میں نے بی بیوں کے ہلکے نیتے قیدی دیکھا جو کبھی دائیں مرتا تھا کبھی بائیں مرتا تھا کبھی بائیں مرتا تھا کبھی بائیں جھکتا تھا تو کہا میں نے کہا کہ یہ قیدی دائیں اور بائیں کیوں جھکتا ہے میں کھڑا ہوا یہ قیدی جھکتا کیوں ہے میں نے دیکھا کہ قیدی کے دائیں ہاتھ میں ایک پانچ برس کا بچہ قیدی ہے قیدی کے دائیں ہاتھ میں پانچ برس کی بچی قیدن ہے بچوں کا قدر چھوٹا ہے قیدی کا قدر بڑا ہے جب قیدی سیدھا ہوتا ہے تو بچوں کے پاؤں اوپر آ جاتی ہے اس لئے کبھی ڈائیں جھکتا ہے کبھی بائیں جھکتا ہے عزاداران حسین عزاداران حسین جب صورت غروب ہو گیا یزید نے شمر سے پوچھا بہتالی کی بیٹیاں کہاں ہیں کہاں یہ جو سفید بالواری بی بی ہے اس کے پیچھے یزید نے جناب فضا کو حکم کیا عزب کے ساتھ پڑھوں گا وہ نہیں پڑھوں گا جو تاریخ میں ہے کہ کہیں بی بی زینب ناراض نہ ہو جاؤ عزاداران حسین جناب فضا کو یزید نے کہا کہ ہٹ جاؤ اور کہا کہ ہٹ جاؤ تو میں علی کی بیٹی سے کلام کروں میں کہتا ہوں میں یہاں مر جاؤ میں ہمیشہ دعا مانتا ہوں کہ یا نہ یہ مساب جنبر ہو اور جب بھی میرے زندگی ختم ہو تو اس پر اور وہ بی بی زینب جس نے ساری زندگی سامنے بابا سے پاس میں تھی وہ بی بی زینب اس نے پوری زندگی سامنے بابا علی سے بات نہ کی آج یزید کہہ رہا کہ بی بی ہٹ جاؤ تاکہ میں علی کی بیٹی سے بات کروں جناب فضا نے کہا شرم کروں میری موجودگی میں اور علی کی بیٹی سے کلام کروں یزید نے جلاس کو حکم دیا جاؤ اس بی بی کو ہٹاؤ جلاس تاجانہ لے کر چلا قریب آیا یا پیچھے سے بی بی زینب نے آواز دی اما اما تو تو میری اما میرا بھائیہ حسن اور حسین تمہیں اما کہتے تھے سید سجاد تمہیں اما کہتا ہے باکر تمہیں اما کہتا ہے اما دور ہٹ جا یہ تاجانے مجھے لگے یہ کہنا تھا یا جنابے فضا نے کہا آقا زادی آج معاف کر آج کے زن کے لئے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی آج کے زن کے لئے تو میں نے آپ کے نانا سے زندگی مانگی تھی کہ یہ تاجانے مجھے لگے اداداران حسین جب وہ قریب آیا تاجانہ لے کر تو جنابے فضا نے دربار کو دیکھا اور کہا ہے کوئی دربار میں حبسی دربار ہی چھڑے ہو گئے اور کہا کیا ہے دربار ان سے کام کہا بتاؤ تمہارا بادشاہ کون ہے کہا اس کا بوس کہا مر گیا یا زندہ ہے کہا مر گیا کہا ابھی تخت پر کون ہے کہا اس کی بیٹی ہے کہا بیٹی موجود ہے کہا موجود نہیں ہے کہاں گئی ہے مدینے گئی ہے کیوں مدینے گئی ہے کہا وہاں علی اور بیٹی کے بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے علی اور بیٹیوں کے بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے اداداران جب کہا علی اور بیٹیوں کے بیٹیوں کی خدمت کرتی ہے تو کہا اگر تمہاری شہدادی یہاں آ جائے تو کہا بی بی اگر بال فید نہ ہوتے تو آپ کو قتل کر دیتے ہیں ہماری شہدادی ایسی سوڑی ہے کہ شرابیں گے دربار میں آئے تھا میرے محترم سامن یہی رونے کے لیے کافی تھا ہماری شہزادی اور دربار میں آئے میرے دوستو جناب فضا نے کہا پہچان ہو گئے کہا کیسی باتیں کرتی ہو جناب فضا نے بال ہٹا پہچان ہو میں ہوں تمہاری فضا میں ہوں تمہاری شہزادی فضا چار ہمسی آگے بڑے قتل کرنے کے لیے کہا کیوں قتل کرتے ہو کہا اگر علی کی بیٹیوں کو نہ چھوڑتی تو آج دربار میں کیوں آتی تو جناب فضا نے کہا ہبر ش Kentہ میں اکیلی نہیں میرے پیچھے زینب میرے پیچھے علی کی بیٹیا ہے میرے پیچھے علی کی بیٹیا ہے یہ سجاد ہے یہ باپر ہے یہ سکینا ہے تو ہبر شوں نے کہا ہبر شوں نے جب یہ کہا کہ میں ہوں فضا میرے پیچھے زینب ہے تو یدیر نے جلاد کو حکم دیا اب جیدیس کو قتل کرو اب جیدیس کو قتل کرو ایک سا سترہ ہبشو نے تلوارے نکالی اور ایٹ ایسا جملہ کہا جس نے قبر میں بھی زینب کو رلایا یدید کو کہا یدید ہماری شہدادی زینب کی طرح بے وارس نہیں ہے آزادارہ نے خوصائے یہی تا جملہ تھا جس جملہ نے بھی زینب کو قبر میں رلایا جب کہا ہماری شہدادی بطول کی بیٹی کی طرح بے وارس نہیں تو زینب نے نانا کی طرف ہو گیا اور تو نانا ہمارے دائی کے وارس ہے میرا کوئی وارس نہیں ہے نانا اللہ علانت اللہ